ہلو دوستو ویلکم تو سٹڈی یونیورس مدی پردیس دیلی کرنٹ افسر میں آپ کا سوگت ہے آج ہے پچیس مارچ دوہزار نیس اور یہاں ہماری ایک سو دسوی کلاس ہے ٹوال امپورٹنٹ کوشن آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو آپ کے اگزام اور آپ کے نولیج کی درستی سے بہت امپورٹنٹ ہے ان کوشنز کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں ساتھی کوشنز سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ سپیکٹی بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں کوشن نمبر فرسٹ حالی میں مدی پردیش میں ایک ماہ کے اندر کتنے بوٹر کی شنگشہ میں اضافہ ہوا ہے جس کا سی اوپشن ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار حالی میں مدی پردیش میں ایک ماہ کے اندر دو لاکھ ساٹھ ہزار بوٹروں کا اضافہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں یہ ایک ریکوارڈ ہے یعنی ایسا پہلی بار کیشی راج میں ہوا ہے کہ ایک ماہ کے اندر دو لاکھ ساٹھ ہزار بوٹروں کا اضافہ ہوا ہے مدی پردیش کے جوالپور میں سب سے زیادہ تیس ہزار بوٹروں کو جھوڑا گیا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے گوالیر کا تو آپ کو یاد رکھنا ہے مدی پردیش میں ایک ماہ کے اندر دو لاکھ ساٹھ ہزار بوٹروں کو جھوڑا گیا ہے کوشن نمبر سیکنڈ حالی میں مدی پردیش میں کہاں بیاکشان مالا کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جس کا سیوپشن کھرگون ہے حالی میں کھرگون میں بیاکشان مالا کا آئیوجن کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں اس میں سمرد شالی بھارت کا ادھوودھن کیا جائے گا اب بات آئیے کھرگون کی تو آپ کو کچھ ایمپورٹن سیکٹر کھرگون کی بارے میں بتا دیں نفڈرہ منڈل مہیسوری ساریوں کیلئے کھرگون پرشد ہے بھارت کا پہلا موبائل وینک کھرگون میں شروع ہوا تھا مونگ پلی کا سربادک اتھپادن کھرگون میں ہی ہوتا ہے جڑوا شہر کے نام سے پرشد مہیسور اور منڈل اشور نرودہ کے دونوں طرف بسے ہیں آپ کو ایک اور ایمپورٹن فیکٹ بتا دیں سنگا جی کا میلا کھرگون میں ہی لگتا ہے تو اتنا آپ کو کھرگون کی بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر تھرڈ حالی میں جوالپور کے او ایف کے میں کونسے کارتوس بنائے گئے ہیں جس کا سیو فیم یہ تینوں ہیں حالی میں جوالپور کے او ایس کے فیکٹری میں HEI, SAPHAI اور TPT یہ تینوں کارتوس بنائے گئے ہیں ان کے فل فرم آپ کو بتا دیں HEI کا فل فرم High Explosive Incentry ہوتا ہے SAPHAI کا فل فرم Semi Orcer Pirating High Explosive Incentry ہوتا ہے اور TPT کا فل فرم Tending Practice Task ہوتا ہے اب ان تینوں کو جوالپور کے OFK فیکٹی میں بنایا گیا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں OFK کا فل فرم آئیو سنرمار خماریہ ہے آپ کو بتا دیں ان تینوں کارتوسوں کو شینا میں شامل کیا جائے گا یہ کارتوس دیڑھ سے دو کلومیٹر دور سے بھی اپنا لقش سادھ سکتے ہیں اب جوالپور کی بات آئی ہے جوالپور کے OFK فیکٹی کی تو آپ کو ایک اور important فیکٹ بتا دیں جوالپور میں ہی دھنوس تو بنائی گئی تھی جسے شینا میں شامل کیا گیا ہے اور اب ان تینوں کارتوس کو شینا میں شامل کیا جائے گا تو ان تینوں کی نام آپ کو یاد رکھنے ہیں question number third حالی میں کش شہر کی گیر پرمپرا کو یونیس کو بھیجا جائے گا جس کا صحیح option ہے اندور حالی میں اندور کی گیر پرمپرا کو یونیس کو بھیجا جائے گا گیر پرمپرا کو وشو دھروہر بنانے کے لیے گیر کی documentary اور ویڈیو گرافی کر کے یونیس کو بھیجا گیا ہے آپ کو بتا دیں اسے ہیریٹیس کلر فیسٹیول کی نام سے جانا جائے گا اگر پرستاو پاس ہو جاتا ہے آپ کو بتا دیں ہیریٹیس کلر فیسٹیول کی نام سے گیر پرمپرا کو جانا جائے گا اگر پرستاو پاس ہو جاتا ہے آپ کو بتا دیں اندور میں جو گیر پرمپرا کی شروعات ہوئی تھی وہ 1947 یعنی 1947 سے لگاتار ابھی تک کی جا رہی ہے تو اتنا آپ کو گیر پرمپرا کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ اسی حالی میں بشو دھروار بنانے کے لیے یونیس کو اس کا پرستاؤ بھیجا گیا ہے قوشن نمبر فکتر حالی میں تیز مارچ کو کون سا دباس منائے گیا ہے جس کا سیوفین ہے بشو موسوم بگیان دباس حالی میں تیز مارچ کو بشو موسوم بگیان دباس منائے گیا ہے جیسے ورلڈ میٹرولوجیکل ڈے کی نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا مکھ دیش ویفتیوں کو موسوم سمبندی سبھی پرولم سے دور کرنا ہے آپ کو بتا دیں ورلڈ میٹرولوجیکل ڈے کی جو اسٹھاپنا وہ ہے 1873 یعنی 1873 میں کی گئی تھی جو سدس دیش ہیں وہ ہے 191 یعنی 191 سدس دیش ہیں 200 موسوم بگیان دباس میں اور 2019 میں اس کی تھیم تھی دا سن دا ارث اینڈ دا ویدر ایک بار پھر آپ کو بتا دیں ورلڈ میٹرولوجیکل ڈے 2019 کو جو 23 مارچ کو منائے جاتا ہے اس کی تھیم ہے دا سن دا ارث اینڈ دا ویدر تو اتنا آپ کو بشو موسوم بگیان دباس کی بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر سکس کس مہیلا کے سروادک بوٹوں کی ریکارڈ کو گینیز بک میں درج کیا گیا تھا جس کا سی اوفرن ہے مہارانی گائتری دیوی مہارانی گائتری دیوی کے سروادک بوٹوں کی ریکارڈ کو گینیز بک میں درج کیا گیا تھا انہوں نے 1962 یعنی 1962 میں جائپور سے پہلا چنو لڑا تھا انہوں نے 2,46,000 بوٹوں میں ایک لاکھ 93,000 بوٹ ملی تھی جو ریکارڈ گینیز بک میں درج کیا گیا تھا آپ کو مہارانی گائتری دیوی کی بارے میں کچھ ایمپورٹین فیکٹ بتا دیں یہ دنیا کی دس سب سے خوبصورت مہیلاوں کی لکھٹ میں شامل کیا گیا تھا اور انہوں نے ایک ڈوکیمنٹری لے کی جسے پرنسس ریمیمبرز کی نام سے جانا جاتا ہے تو اتنا آپ کو مہارانی گائتری دیوی کے بارے میں بیاد رکھنا ہے اور یہ جیپور راج گھرانی کی مہارانی تھی نیکسٹ کورشن ہے سیبن حالی میں کون سے فلم فیئر اوارڈ کی گھوٹنا ہوئی ہے جس کا صحیح اوپشن ہے چو سٹوے حالی میں چو سٹوے فلم فیئر اوارڈ کی گھوٹنا ہوئی ہے یہ اوارڈ فلمی جگت میں دیا جاتا ہے یہ ہر سال آئیوجت کیا جاتا ہے اور ایک ایمپورٹین فیکٹ بتا دیں فلم فیئر اوارڈ کو پہلے دا کلیرز کی نام سے جانا جاتا تھا فلم فیئر اوارڈ کی اسٹھاپنا 21 مارچ 1954 میں کی گئی تھی یہ ایمپورٹین فیکٹ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے اور ایمپورٹین کؤسٹن بھی ہے فلم فیئر اوارڈ کو دا کلیرز کی نام سے جانا جاتا تھا اور اس کی اسٹھاپنا 21 مارچ 1954 میں کی گئی تھی اس سال یعنی 2019 میں 64 بھی فلم فیئر اوارڈ کی گھوشنا ہوئی ہے تو اس میں ویسٹ ایکٹر میل کا اوارڈ رنویر کپور کو دیا گیا ہے ویسٹ ایکٹریس کا اوارڈ آلیا بھٹ کو دیا گیا ہے اور فیوریٹ فلم جو بنی ہے وہ ہے رادی تو اتنا آپ کو 2019 کے فلم فیئر اوارڈ کے بارے میں یاد رکھنا ہے قوشن نمبر 8 حالی میں اس روح کا کونسا مشن ایک اپریل کو لانج کیا جائے گا جس کا سی آفی نے اوروٹ مشن حالی میں ایک اپریل کو اس روح کا اوروٹ مشن لانج کیا جائے گا اس روح کا یہ نیا پی ایس ایل بھی مشن ہے اس میں پہلی بار تین سیٹیلائٹ الگ الگ اوروٹ میں لانج کی جائیں گی اب یہ اس روح دوارہ مشن لانج کیا جائے گا تو آپ کو اس روح کے بارے میں بتا دیں اسرو کا فول فارم انڈین اسپیس ریسرچ اورگنائزیشن ہوتا ہے اس کی اسٹھاپنا پندرہ اگست انیس سو انہتر میں کی گئی تھی اسرو کا ہیڈکوارٹر وینگلور کرناٹک میں ہے اور اسرو کی ہیڈ ہے کے شبان ایک اور ایمپورٹن سیکٹ آپ کو بتا دیں اسرو کی اسٹھاپنا بکرم سارا بھائی نے کی تھی تو اتنا آپ کو اسرو کے بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر نائن حالی میں کس دیش میں کرتیم ورشہ کرائی گئی ہے جس کا سیوکشن ہے شیلنکا حالی میں شیلنکا میں کرتیم ورشہ کرائی گئی ہے شیلنکا کی باعشنہ نے آٹھزار سیٹ اونچائی پر بادلوں میں کینیکل کا چھرکاؤ کر پہتالیس منٹ تک ورشہ کرائی پہلی بار کرتیم ورشہ امیرکا میں کرائی گئی تھی تو اتنا آپ کو کرتیم ورشہ کی بارے میں یاد رکھنا ہے اب یہ شیلنکا میں کرائی گئی ہے تو میپ میں آپ کو شیلنکا کی بارے میں بتا لیں یہ جگہ ہے شیلنکا کو درساتی ہے شیلنکا کی راجدانی ہے سری جیبردن پورے کوٹے شیلنکا کے راشت پتی ہیں میتری پلاک شری شینا شیلنکا کے پردھان منتری ہیں رانیل بکرم سنگے اور شیلنکا کی کرنسی ہے شیلنکن روپیہ تو اتنا آپ کو شیلنکا کے بارے میں یاد رکھنا ہے قوشن نمبر ٹین حالی میں کس راج میں آئے اور سمپتی پرمان پتر جاری کیے ہیں جس کا سی اوپشن ہے حالی میں آئے اور سمپتی پرمان پتر جاری ہوئے ہیں اب یہ آئے اور سمپتی پرمان پتر جاری ہوئے ہیں اس کا مکھ خودش کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں اس پر لاب سبرن پریبار کے یوباؤں کو کیندروہ راجی کی نوکریوں میں وہاں کورسز میں دس پرتیشت آرکشن کے روپ میں دیا جائے گا آپ کو بتا دیں اسے ای ڈبلو ایس ای ڈبلو ایس کی نام سے بھی آئے اور سمپتی پرمان پتر کو جانا جاتا ہے ایک اور ایمپورٹنٹ فیکٹ آپ کو بتا دیں مدی پردیش میں 27% OVC آرکشن جو دیا گیا تھا اس پر مدی پردیش ہائی کوٹ نے روک لگائی ہے تو اتنا آپ کو مدی پردیش کی بارے میں یاد رکھنا ہے اب بات آئیے مدی پردیش کی تو میپ میں آپ کو مدی پردیش کی بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے مدی پردیش کو ساتھی ہے مدی پردیش کی اسٹھاپنا ایک نومبر 1956 میں کی گئی تھی گورنر ہے اناندی بین پٹل مدی پردیش کی مکھی منتری ہیں کمالنات اور مدی پردیش کی راجتانی ہیں بھوپال تو اتنا آپ کو مدی پردیش کی بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر 11 حالی میں کس سانسکرٹک پرگو کو وشو دھروہر بنانے کی مانگ اٹھی ہے جس کا سی اوپشن ہے بھگوریہ پرگ حالی میں بھگوریہ پرگو وشو دھروہر بنانے کی مانگ اٹھی ہے آپ کو بتا دیں جھاگوان بھگوریہ ہارٹ کا حالی میں سماپن ہوا ہے اور اسی پرگو وشو دھروہر بنانے جلہ پرشاسن نے ڈاکیومنٹیشن کر یونیس کو بھیجا ہے اس میں شامل ہونے پر بھگوریہ ہارٹ کی پرشدی وشو اس طرح پر پہنچ جائے گی اب یہ پرستاو یونیس کو بھیجا گیا ہے تو آپ کو یونیس کو کی باری بتا دیں یونیس کو کی ستھاپنا چار نومبر 1946 یعنی 1946 میں کی گئی تھی یونیس کو کی ہیڈ ہے آندری اجولے اور یونیس کو کا ہیڈکوارٹر ہے پیریس فرانس میں تو اتنا آپ کو یونیس کو کی باری میں یاد رکھنا ہے اور حالی میں بھگوریہ پرگو بشو دھروہر بنانے کے لیے یونیس کو اس کا پرستاو بھیجا گیا ہے اب یہ تین اور پرگو آپ کو دکھ رہے ہوں گے ان کے بارے میں بھی بتا دیں یہ سبھی مجھ پردیش میں منائے جاتے ہیں میرگنات پرگو گڑگوار پرگو نورتہ پرگو اور بھگوریہ پرگو یہ سبھی سانسکرٹیش پرگو مجھ پردیش میں منائے جاتے ہیں question number 12 حالی میں کب 26 روک منایا گیا ہے جس کا سی اوپشن ہے 24 مارچ حالی میں 24 مارچ کو 206 روک دیباس جسے ہم ورلڈ ٹی وی دے کی نام سے بھی جانتی ہیں 24 مارچ کو منایا گیا ہے اس کا مک دیش لوگوں کو 6 روک سے اگیر کرانا ہے ساتھی اس کے روک تھام کے اپائے بتانا ہے آپ کو بتا دیں ایک اور ایمپورٹنٹ فیکٹ بھارت نے 2025 تک دیش کو 6 روک مکت بنانے کیا لقش رکھا ہے آپ کو ٹی وی کے جو روگی ہیں ان کی کیا لقشن ہوتے ہیں وہ اور ایک بار بتا دیں ٹی وی کے روگوں کی لقشن ہوتے ہیں بھوک کی کمی تھکان ہونا کم جور ہونا سینے میں درد ہونا بخار بار بار خاص یہ سب ٹی وی روگی لقشن ہے 2019 میں ورلڈ ٹی وی ڈے کی جو تھی وی تھی ایت ٹائم تو اتنا آپ کو ورلڈ ٹی وی ڈے کے بارے میں یاد رکھنا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈیلی کرنٹ افیار آپ مارے چینل سٹڈ یونیوی کو ٹی وی ٹی وی ڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کل ہم آپ کے ساتھ پر مجھے پیش اور ورلڈ کے انٹریس ٹنگ فیکٹ کو لے کر حاضر ہوں گے تب تک